آج ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ دروازوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور بلکل شرم نہیں کرتے بعض لوگ گھروں کے اندر دروازہ کھلتا ہے گھر کا اندر کا ایسا نظر آتا ہے تو ان کی آنکھیں ایسی لگی ہوتی ہیں کوئی ہے کہ وہ ایسی انتظار میں تھے کہ دروازہ کھلے اور اندر کیا ہے وہاں میں نظر آ جائے اسی طرح بعض چھت پر بھی ہوتے ہیں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تانگ جانگ کر رہے ہوتے ہیں گروں میں اس لئے کہ خواتین یہ مجبوری ہے کوئی کپڑے سکھا رہی ہے کوئی کیا کر رہی ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور غور خود سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں کرتے کہ چلیں آ رہے ہیں خواتین ہیں تو یہاں سے ہٹ جاؤ ان کی مجبوری ہے چلیں ان کی دیواریں بڑی نہیں ہیں غریب لوگ ہیں بلوق وغیرہ نہیں لگا پائے ہمارے پاس تو ہے شرم ہو آیا ہم ہٹ جائیں آگے بچھو ہو جائیں میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں حضور علی صاحب کیا فرماتے ہیں حضور علی صاحب نے فرمایا کہ جس نے اجازت ملنے سے پہلے ہی پردہ ہٹا کر مکان کے اندر نظر کی اور گھر والوں کے ستر کو دیکھا اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لئے حلال نہیں تھا اچھا اب اگلا جملہ نوٹ کیجئے گا اگلا جملہ حضور علی صاحب نے درانے کے لئے ارشاد فرمایا ایک مطلب ایک طرح کی دھمکی ہے جو ہی حرکت کر رہا ہے آپ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اس کے دیکھنے کے وقت اگر کوئی بھڑ کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر میں اس سے شرم نہ دلاؤں گا یعنی حضور کو یہ بات اتنی بری ہے کہ سرکار رحمت اللہ العالمین نے لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی گھر میں تانگ کر رہا تھا جانبوچ کے اور اس صورت میں کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو میں آنکھ پھوڑنے والے کو نہیں کہوں گا تم نے ایسا کیوں کیا یہ ایک مطلب آپ نے سنو بات جملے یوں کہا اس لیے کہہ جاتے ہیں تاکہ سامنے والوں کا اندازہ ہوگی کتنی غلط حرکت کر دیں حالانکہ حناف کے نزدیک ایسا ہے کہ اگر کوئی اس وجہ سے کسی کے آنکھ پھوڑتا ہے تو بدلت اس سے لیے جائے گا قصاص ہوگا لیکن حضور کا یہ جملہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میرے نزدیک یہ حرکت کتنی زیادہ بری ہے اگر کوئی ایسے دروازے کے پاس سے گزرا جس پر کوئی پردہ نہیں تھا اور وہ کھلا ہوا بھی تھا لہٰذا اس نے بلا ارادہ دیکھا اس پر گناہ نہیں بلکہ خطا غلطی گھر والوں کی بھی ہے تو بعض گھر والے بھی ایسے ہوتے ہیں دروازے کھول کے بیٹے ہوئے ہوتے ہیں خواتین دروازوں پر بیٹی ہوتی ہیں دروازہ پورا کھلا ہوتا ہے اب انسان جا رہا اس کی نظر اندر پڑ جاتی تو جاری بات ہے اس نے روکنے کا کوئی سبب بنائے نہیں اس وجہ سے نظر پڑی غلطی اس کی اپنی ہے لیکن جو پردہ دار لوگ ہیں باہیا لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی کے ساتھ میں نہیں کرنا چاہیے اس بات کا خاص خیال رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا عدد و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ